حضرت مدارس کی روشن مثالوں کے حوالے سے برتبو چلی تھی کہ مدارس کے وہ آج کی کون سی روشن مثالیں آپ لے سکتے ہیں آج وہ کون سو اسلوب ہیں جن کو اپنایا جاتا ہے مدارس میں کہ جو ہم کہیں کہ آج بھی بزرگان دین کے طریقے پر مدارس میں یہ باتیں جائیں میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں افساد کا عدب آپ کو کہیں دنیا ویدارے میں نظر نہیں آئے گا صرف مدارسوں میں نظر آتا ہے آج بچہ اپنے افساد کے ہاتھ پر بوسا دیتا ہے اس کے ہاتھ کو چومتا اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے کیا کسی دنیا ویدارے میں ایسا ہے کہ کہیں پر افساد کے ہاتھ چومیں جاتے ہیں اس کے احترام میں طلبہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں اور اگر کبھی افساد جا رہے ہیں تو ان سے آگے نہیں بڑھتے ہیں ان سے پیچھے رہتے ہوئے چلتے ہیں تو یہ روشن مثال ہیں جو ہمیں مدارس میں مدارس میں مدارس ہیں کتابوں کا عدب ادارے کا عدب کتابوں کا عدب دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں پر کیا ہوتا ہم نے دنیاوی داروں میں دیکھا کہ انگلیش یہ بک اگر گر جائے تو طلبہ ملتا ہے پڑھے رہن دو کوئی مسئلہ نہیں کیا ہے اور اگر موبائل گر جائے تو فوراں اٹھا لیتا ہے کتاب گر جائے تو کتاب کی کوئی حیثیت لیکن مدارسے میں بچوں کو اتنا ٹرین کیا جاتا ہے کوئی دینی کتاب قرآن پا کی بات نہیں کر رہا کوئی دینی کتاب یہاں کتاب کیا کلم اور دوات کا بھی حکرام سکھا جاتا ہے کہ کلم کو بھی کسی کو پھیک کے نہیں دینا ہے بلکہ اس کو ہاتھ سے دینا ہے کتاب اگر گر جائے تو اس پہ تڑپنا چاہیے کہ کتاب ہم سے گری کیسے یہ تو اس کے اندر تو علمی سرمایہ بہت یہ روشن مثالیں جو آج بھی مدارس میں زندہ ہیں جی ہاں تو ناظرین محترم باقی یہ روشن مثالیں ہیں کہ جو آج بھی مدارس میں زندہ ہیں استاد کا عدب کتاب کا عدب درسگاہ کا عدب کلم اور دوات کا عدب تو یہ مدرسوں کا اور اسلامی طرز تعلیم کا نمائع انصر ہے کہ جو ہم نے دیکھا مدارس میں کہ عدب کا ایک بہت بڑا پہلو مدارس میں نظر آتا ہے وہ پھر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد جو علماء پارگو تحصیل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے وقت کی شایعہ نشان شخصیت ہوتی ہیں اور اپنے وقت کی قابل فخر شخصیات ہوتی ہیں کہ جو علماء مدارس سے تیار ہوتے ہیں تو یہ اسلام کی ایک عظیم خوبصورتی ہے اور مدارس کی شکل میں اسلام کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا ہے